زبور پانچمیں کتاب اور اس کا ایک سو اٹھارہ باب جو انتیس آیات پر مشتمل ہے خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے اسرائیل اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے حارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت عبدی ہے خداون سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت عبدی ہے میں نے مصیبت میں خداون سے دعا کی خداون نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی خداون میری طرف ہے میں نہیں ڈرنے کا انسان میرا کیا کر سکتا ہے خداون میری طرف میرے مددگاروں میں ہے اس لیے میں اپنے اداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا خداون پر توقع کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے خداون پر توقع کرنا عمراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے سب قوموں نے مجھے گھیر لیا میں خداون کے نام سے ان کو کاٹھ ڈالوں گا انہوں نے مجھے گھیر لیا بے شک گھیر لیا میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے میں خداون کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا تو نے مجھے زور سے دکیل دیا کہ گر پڑوں لیکن خداون نے میری مدد کی خداون میری قوت اور میرا گیت ہے وہی میری نجات ہوا صادق کے خیموں میں شادبانی اور نجات کی راگنی ہے خداون کا دہنہات دلاوری کرتا ہے خداون کا دہنہات بلند ہوا ہے خداون کا دہنہات دلاوری کرتا ہے میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداون کے کاموں کا بیان کروں گا خداون نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالے نہیں کیا صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو میں ان سے داخل ہو کر خداون کا شکر کروں گا خداون کا پھاٹک یہی ہے صادق اس سے داخل ہوں گے میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے یہ وہی دن ہے جسے خداون نے مقرر کیا ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے آہ اے خداون بچا لے آہ اے خداون خوشحالی بخش مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خداون کے گھر سے دعا دی ہے یہوا ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے قربانی کو مذہب کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے